امید ہے کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں لبنانی کباب لبنانی کباب بنانے کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو چکن ابلہ ہوا ایک کلو آلو ابلے ہوئے دو انڈے دیر ٹیبل سپون کالی میں ایک ٹیبل سپون نمک راستہ چورا چکن کے ریشے کر لیں اور آلو کو چھیل کے میش کر لیں چلی اب سچارٹ کرتے ہیں کرمز میں اور انڈے میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیں ہم ساری چیزیں مکس ٹار لیں گے آلو کو چکن میں چامل کر لیں گے اب ہم اس میں کال میٹ چیٹ کریں گے اور نمک اس کو مکس ٹار لیں گے اب ہم کباب کو شیف دیں گے آپ اس کو کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں کباب کو ہم نے شیف دے لی ہے کباب کے پر ہم انڈے کی کوٹنگ کر لیں گے اس کے بعد بریڈ کرمز لگائیں گے سب سے پہلے ہم انڈا لگائیں گے پھر کرمز لگائیں گے اس طرح سے سارے کبابوں کی کوٹنگ کر کے ہم رات لیں گے کبابوں کی کوٹنگ ہم نے کار لی ہے اب ہم اسے تاسمنٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی دارہ سیٹ ہو جائے چولے پہ رکھ لیا ہے اور کبابوں کو فریزر میں سے نکال لیا ہے داسمنٹ کے بعد اب ہم اسے فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ ہم اسے فرائی کریں گے جب یہ اچھی دارہ فرائی ہو جائے ہم اسے نکال لیں گے کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہم اسے نکال لیں گے جب ایک سائٹ برون ہو جائے ہم سائٹ ٹرن کار لیں گے تاکہ دوسری سائٹ بھی برون ہو جائے اب ہم اسے دیش میں نکال لیں گے اور فلیم کو بند کر دیں گے کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں ہم نے اسے دیش میں نکال لیا ہے یہ دیکھیں کتنے سافٹ اور زبردست بنے ہیں آپ اسے کیجپ اور میانیز کے ساتھ کھائیں بہت ہی اچھے لگیں گے اگر آپ کو یہ ایس بھی اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو میرے ایس بھی اچھی لگی ہوئی تو کمنٹ میں بتائیے گا اور آپ بھی اپنے گھر میں بتائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کیسے بنی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ